اسلام علیکم بحمد اللہ و برکاتہو عزیز طالبات آج سے آن لائن کلاس کی دوسرے سلسلے کا آواز ہو رہا ہے اور اس سلسلے کی آج پہلی کلاس ہے بیٹا اس کلاس میں ہم وہ سبق پڑھیں گے جو ہمارے دسمبر کے سلبس میں رہ گئے تھے ٹھیک ہے تو آج اس سلسلے کی جو پہلی سبق ہے اس کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے ڈسٹرک بورٹ کی ڈسپینسری ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھئے بورٹ میں لکھا ہوا ہے ملچن کیا ہوا ہے کہ یہ ڈسٹرک بورٹ کی ڈسپینسری کہ مسلسلے کی ہے خودرداللہ شہاب ہے اور یہ ان کی مارکس جو ہے جس سے لگے گئے ہیں ان کی کتاب سے یہ شہاب نامہ سے لگے گئے ہیں اور شہاب نامہ خودرداللہ شہاب کی آپیتی ہے آپیتی ادل نصر کی ایسی سنف کو کہتے ہیں جس میں مسلسلے یا کوئی بھی اپنے اوپر گزرنے والے واقعات و حالات کو لکھتا ہے ٹھیک ہے تو شہاب نامہ خودرداللہ شہاب کی تصمیف ہے جس میں انہوں نے اپنے اپنی زندگی کے حالات و واقعات اپنے نوکری کے اور پوری زندگی کے پورے امہر نے اس میں بیان کیا ہے اسی سے یہ ریلیٹلی ایک سبق ہے اسی سے لیا گیا ہے اس پر بورٹ کے لئے سپینسری کی وجہ شہرت ان کی کیا تھی مسلسلیف کی عدیب تھے افثانہ نگار بھی تھے سوفی بھی اور دارشوار بھی ٹھیک ہے اچھا اس سبق کا جیسے کہ نامہ میں نے ڈسک بورٹ کے لئے سپینسری اب میں آپ نے ان کی حالات زندگی بتاؤں گی اس کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈسک بورٹ کے لئے چونکہ یہ حکومت میں بھی سرکاری عودوں پر بھی فائز رہے تھے اور سرکاری عودوں پر فائز رہے تھے زلہ چھنگ کے وہ وہاں پہ جب ہو گئے ہیں ایک ڈسک بورٹ کی ڈسپینسری میں تو وہاں پہ انہوں نے کیا منازل دیکھیں اس منازل کے سبق میں انہوں نے پیش کیا ہے اور اس سبق کو انہوں نے انہوں نے اپنی آن پیٹی میں اس ڈسک بورٹ کی ڈسپینسری کو کیوں شامل کیا اس کی مرکزی خیال کے پوائنٹس میں میں آپ کو بتا رہتی ہوں اس لیے کہ سرکاری اداروں کی ضبو حالی اور سرکاری ملازمین کی ناہلی کو بیان کیا ہے اور مصنف نے اس سبق کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ غیر سنجیدی کو چھوڑ کر سنجیدہ ہونا پڑے گا تاکہ ہمارا شمال بھی ترقی آفتہ قوموں میں ہو سکے ٹھیک ہے بیٹا تو آج ہم اس سبق میں آپ کو پڑھائیں گے ڈسٹرک بورڈ کی ڈسپینسری کا پہلے تو میں آپ کو مرکزی خیال میں نے آپ کو بتا رہی ہے اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ تقریباً میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں اور آپ کو یہ سارے الفاظ سبق کے آپ کی کتاب کے آخر میں فیلس بنا ہوئے فرم کے نام سے وہاں پہ بھی آپ کو یہ میننگز مل جائیں مماری سبقل گھڑوں کو باندری کی جگہ اکڑوں بیٹھنا پیرو پر بیٹھنا اور فضا باروانا تسخیش مرز کو پہچاننا ترجیم اوپلیت دینا حکمت دانائی خیر سگاری اچھے جذبات کا پہوام خلل رفنا ڈالنا رکابٹ پیدا کرنا خندہ پیشوانی مسکراتا گوا چہرہ ڈاک پنگلہ سرکاری پہارش روز ابزوں روزانہ بڑھنے والا فل بڑیہ فوران ضروف طروف برطن وضا قطع شکل و صورت سر ار جلدی ٹھیک ہے میں آپ کو قدرت اللہ شہاب کے بارے میں بتا دیکھتی ہوں کہ قدرت اللہ شہاب کی ان کی زندگی کیسی تھی کیا تھی ولاد ان کی 1917 میں بھی یہاں کی کتاب دیئے سپاہ نمبر نموے پر اور وفات 1986 میں پاک و ہن کے مقتاز سرکاری افسر تھے پتت اللہ شہاب اردو کے مشہور دیب افسانہ نگار صوفی دارشور تھے آپ کے والد کا نام حمد عبداللہ تھا آپ نے آزاد کشریر میں سیکرٹری جنرل اور چھم مہین ڈیپٹی کمیشنر کے اردو پر کام کیا آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام حمد سردر اسکام در گرزا اور سردر محمد ایم خان کے ساتھ بطور برائیٹر سیکرٹری رہے ہیں ہورپ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کی عربی تنظیم رائیٹر گرز کے بانی اور عربی تنظیم پاکستان کے ایزازی سردر بھی رہے ہیں شہاب نامہ آپ کی آبیتی ہے آبیتی میں آپ کو بتا چکی ہوں جس میں اپنے برپن چوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے قومی قدمت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمدلے سے نوازا آپ کی دیگر تسانیت میں یا خدا نفسانے ماجی اور اور سرک پیتہ مقبول کی تعلق ہیں ٹھیک ہے اب ہے ڈسٹرک بورڈ کی ڈسپینسری میں آپ کو کیا بتایا گیا ڈسٹرک بورڈ کی ڈسپینسری میں یہ بتایا گیا ہے پورے سبب کا جو حقاصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسان یعنی قدرد اللہ شہاب سرکاری افسر تھی بیان کرتے کہ ایک مقام پر ڈسٹرک بورڈ کا ڈاپ بنگلا انہیں نظر آیا ٹھیک ہے جب وہ ڈاپ بنگلا کھلا تھا اور وہ وہاں پہ دیکھنے گئے ٹھیک ہے شہاب دورے پہ گئے وہاں پہ جب انہیں نظر اور ان کی عادت تھی شہاب دلہ شہاب کی کہ وہ یہاں بھی دورے پہ جاتا تھی وہ بھائے بتائے جاتا تھی کیوں کیونکہ ان کو ایسا رکھتا تھا کہ بتا کر جائے جائے تو حضاب بہتم ہو جاتا ہے کر لیا جاتا ہے وقتی طور میں جیسا ہوتا ہے ویسا نظر نہیں آتا لہذا بھائے بتائے دورہ کرنا زیادہ بھنٹر ہے جب بھائے بتائے دورہ بھائے جاتے تھے تو وہاں پہ ان کو جو غلطیاں باریتیاں نظر آتی تھے وہ پیش کرتے تھے اور اس طرح حکومت کی نائلی اور مختلف اداروں کی کارپردگی سامنے آتی تھی تو اس پر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں مساند ایک سال جب وہ ڈسٹرک ورڈ کا بنگلہ بھائے جہاں کی چھت غائق تھی چھت سہلاکی سے گر گئے وہاں مساند ایک سو سال قرآن چینی کی برطن بھی دیکھتا ہے جو لدن کے بنے میں وہ سویتا ہے کہ ہماری تامیت کیلئی ڈاغ بھائے چھت سہلاکی ایک ہی چھت میں بہے لگ مگر چینی سبب وی سبب حسنید کو اسپتال ایک استبل کی طرح نظر آئے دکٹر صاحب دوتی بنیان مرگ کرتی پر اکرو بیٹھن مریضوں کا علاج کر رہے مریض نوس پہ چلے جا جا دوا نہیں مان دیکھ موسی کو نہیں بتاتے مگر گو نو نو مر دار سی مل در چھت اگر دوائیں ہوں اور پاس ہی پانی کے کچھ نہ دیں معلوم ہوا کہ دیسٹک بورڈ ہر سال باقائقی سے رسپینسلی کا بجھر منظور کرتی ہے اگر دوائیں ہن سال کے آنکھیں یا اگرے سال آتی ہے دکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مریضوں کی دادار میں ہر سال اتافہ ہو رہا ہے اسپدال میں ایک جبہ دکٹر صاحب نے اپنی بہن مانی گئی تھی جو موسیق کے دورہ کرانے سے پہلے ہٹا دی گئی مگر اوپر کے تازہ نشانات موجود تھے معایلے کے بعد موسیق نے وزیٹر بک ایک جگہ میں تنزیہ طور پر لکھا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا جب چند سال بعد موسیق دوبارہ اس دسپینسلی کے دور پر گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے حیرہ دستور بنی ہوئی تھی مگر وزیٹر بک میں سے موسیق کا وہ والا صفحہ دستوری نے پیرائے رکھی تھی اور حقیقت پیان کیا تھا اس بولائے والا صفحہ غائب کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے؟ تو یعنی موسیق نے اس سبب کو اسی لئے تحریک کیا اور تحریک کرنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ غیر سمجھین کی سے اگر انہوں نے اپنے اداروں میں کام کریں گے تو ہمارے ملک کے حالات بھی قراب ہو جائیں گے ہمارا کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکے گا اور ہمارا کبھی بھی ترقی آفدہ قوم میں شمار نہیں ہو سکے گا لہذا ہمیں ضروری ہے کہ اپنے تمام صفحوں میں تمام اداروں میں سنجیدگی سے کام کریں تاکہ ہمارا شمار بھی ترقی آفدہ قوم میں ہو سکے تو بیٹر کلا سمجھین نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا تھے اس کے علاوہ آپ کو مسلم کا تعریف بھی بتا دیا تھے اب مسلم کی تعریف میں بھی آپ کو ایک ساری بات پتہ چل گئے گئے کہ مسلم جو ہیں وہ عدیب بھی ہیں افثانہ نکال لی ہیں اور ان کا اصل مقصد سبے اس سبب کو لکھنے کا کیا تھا اس سبب کے الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں آپ کو اس کے مشکی سوالات میں سوال جواب بتا دی ہوئے تھا اگلی کلاس میں میں آپ کو مربضی خیال اور جملوں کی اضافت لگا ہونی تاکہ آپ کو کام کرنا اچھی طرح سا آپ کو یہ کام کرنا ہے وہ پی ڈی اپ کی طورت میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ سا آپ کو خود سے بھی کام کرنے کا تلوکا آج کا ایسے تو آپ کام کرتے ہی رہتے ہیں آپ نے اچھا کسا کام کرنے کی لیا ہے تو دیکھیں مشکی سوالات تو پہلا سوال ہے چوکی دار نے ڈاک مگلنے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بتائی اب آپ اس میں ہیڈٹ ڈالیں کے مگلنے کے چھت غائب ہونا یا غائب چھت کے غائب ہونے کی وجہ دونوں سے کوئی بھی ریٹک ڈال دیجئے گا اور پھر آپ لکھے گا کہ چوکی دار نے بڑی خندہ پکشانی سے ڈاک مگلنے کی چھت غائب ہونے کی وجہ 1950 کا سیلا بیان کیا دوسرا سوال ہے مصنف نے دیہار پر گھونے کی کہ شوق کی کیا وجہ بیان کی گھونے کا شوق مصنف کا دام خودت اللہ شہاب ہے جو پاکستان کی آلاؤں پر پائز رہے دیپٹی کمیشنر بھی رہے انہیں دیہار دو خاص طور پر دور دراز کے دیہار لیں گھونے کا بہت شوق کا مصنف گھونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کی آنکھ ان نظاروں کو مشاہدہ کر سکتی ہے جو دیپٹی کمیشنر کی آنکھ مصیب نہیں ہوتا یعنی جو کمیشنر اگر پاکستان بتائیں جو اور پر جائے تو وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو اصل حقیقت ہوتی ہے اور اگر وہ بتا کر جائے تو اسے وہ چیزیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی جو اصل ہوتی ہے مصنف کو گاؤں میں جو اصطابر نظر آیا اور دراصل کیا تھا اصطابر کی حقیقت دیکھیں گے کہ مصنف کو آپ پھر ٹکا لیں اصطابر کی حقیقت مصنف کو گاؤں میں جو اصطابر نظر آیا اور دراصل جسٹی گھوٹ کا اصطابر تھا مصنف نے اصطابر کے انڈور بارڈ کو کیسا پایا انڈور بارڈ کی ہٹیز آنے گے اور اس کے بعد دیکھنے گے مصنف کو جب ڈاکٹر نے ڈسپنسری کا معاینہ کر آیا تو انڈور بارڈ بھی دکھایا وہاں غالیبن ڈاکٹر ساپ کی پینس بانی جاتی تھی کیونکہ مصنف کو ایک پونے پر گوبر کے تازہ نشانات نظر آتے ہیں آئیت ہیں جنہیں ابھی ابھی ساپ کیا گیا تھا اس کے بعد سوال ہے کہ گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رتے عمل تھا ڈاکٹر صاحب کا رتے عمل گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب بے رہا شاپاکتر اپنے کورٹر میں گئے اور کچھ دیر بار برنیان کے اوپر شیطانی پہنے اور ہاتھ میں ساپریسکوپ لے کر برامت ہوئے اور خالص اب سرانہ آمدار نے مصنف کی آمد پر اپنی خوشکلی کا اظہار گیا ڈاکٹر صاحب کس حلیہ میں مریدوں کو معاینہ کر رہے چلے ڈاکٹر صاحب کا حلیہ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے گرسی پر اکڑو بیٹھے تھے مریدوں کو معاینہ کر رہے تھے تو یہ آپ کی سوال جواب بھی ہو گئے اور سبب بیٹھا میں نے پورا آپ کو پڑھ کر نہیں بتایا سوال کی جواب میں ہی آپ کو کافی سبب سبب جائے ہو آپ کو یوں سبجے کہ سوال کی جواب میں ہی سبب کو میں نے پڑھ کر بتا دیا اور خلاصہ بھی بتا دیا ہے اب ہماری جو دوسری کلاعاتوں کی سلسلے کی اس میں میں آپ کو اس سبب کے جملے کی وضاحت اور پورا مرکزی خیال بتا دوں گی تو اس طرح ہمارا یہ سبب مکمل ہو جائے گا اور ہمارے ایک سبب کی تدریس ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ